بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیے آج بناتے ہیں آلو کی ترکاری یہ بہت ہی لذیذ ترکاری بنتی ہے بہت کم انگریڈینٹس میں بہت آسان سی ریسپی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے تین بڑے آلو جو ہم نے فرائز کی شیپ میں کٹ لیا ہے دو بڑے پیاس سلائس کر لیں ایک ٹیماتر پانچ ادس سابتال مرچ ون ٹی سپون زیرا تھوڑی سی ریڈ چولی پاودر اور نمک سب سے پہلے ایک کڑھائی میں آئل گرم کریں جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ون ٹی سپون زیرا اٹ کریں جب زیرا پکنے لگے تو اس میں پیاس شامل کر دیں پیاس کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے پیاس کو ہم نے ہلکا گلاوی رکھنا ہے پھر ہم آلو کے ساتھ اس کو فرائی کریں گے پیاس کو دیکھیں پیاس اس طرح فرائی ہو رہی ہے جب پیاس کا کلر سلائٹلی چینج ہونے لگے تو ہم کیا کریں گے کہ پیاس کو چلا کے سائیڈوں میں کر دیں گے اور بیچ میں ایک گیپ سے بنائیں گے اور اس میں ہم اپنی ثابت لال مرچ اٹ کریں گے اور اسے فرائی ہونے دیں گے آپ چاہیں تو لمبی والی ریڈ چلی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ڈرائی ہوتی ہے اور یہ والی بھی اب اسے دوبارہ پیاس کے ساتھ مکس کر دیں تھوڑی دیر کے لئے ہمیں اسے کور کر کے کک کریں گے تاکہ پیاس دوری سے اور سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں پیاس دوری سے نرب ہو جائے تو اسے چلائیں ساتھ ہی فرائی اس کی شیپ میں کٹے ہوئے آلو اس میں اٹ کر دیں اور اسے فرائی کرتے رہیں اس طرح سے ہم اسے چپچر جلاتے رہیں اور فرائی کرتے رہیں اسے ساتھ ساتھ پیاس بھی فرائی ہو رہی ہے اور آلو بھی ساتھ ہی فرائی ہو رہی ہے جب آلو اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں تو اس میں ٹیمارٹر اور سارے مسالے اٹ کر دیں اور اسے مکس کریں ہلکے ہاتھ اسے سے چلائیں کہ آلو نہ ٹوٹے اور ٹیمارٹر بھی اس میں سوفٹ ہو جائیں تھوڑی سی دیر کے لیے اسے کور کر کے رکھیں گے آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی اٹ کر سکتے ہیں کہ آلو گل جائیں اچھی طرح سے اب یہ دیکھیں ہمارے آلو گل چکے ہیں اور ٹیمارٹر بھی میش ہو چکے ہیں اور سبزی بلکل تیار ہے اور اس میں اینڈ میں ہم تھوڑا سا ہمچور پاورڈر یا لیمن جوس اٹ کریں گے مزے مکس کر دیں یہ سبزی بلکل تیار ہے اور اس میں اوپر ہرا دھنیا سے گارنش کریں آپ چاہیں تو اسے سپون سے بھی کھا سکتے ہیں بہت جیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی آسان اور منٹوں میں بننے والی سبزی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ